موسیقی کمال اس نے کیا اور میں نے حد کر دی خفیہ اس بار حدود سے آگے بڑھ کر معاشرے کی وہ برائی جو آپ کی محلے گلی کچوں میں بے خوف و خطر ہوا کی بیٹی کی عزت تار تار کرنے میں مصروف ہیں کہیں آئیس کریم پارلر تو کہیں سنوپی کے نام سے جاری ہے یہ کاروبار یہ لوگ وہ ماحول فراہم کرتے ہیں جو تازہ تازہ جال میں پھسی ہوئی نوخیز کلیوں کو نہ صرف نوش لیتے ہیں بلکہ ان کے کچھ مکرو دھندے اور بھی ہیں یہ درندہ آئیس کریم پارلر کے نام پر کھولے گئے مکرو دھندے میں آنے والے جوانی گنشے میں بدمست نوجوان جوڑوں کو پورا پورا موقع فراہم کرتے ہیں تاکہ یہ بدبق غلادت میں لت پت ہو جائیں اور پھر یہی درندے ان بے خبروں کی خفیہ ویڈیوز محفوظ کر لیتے ہیں بعد از گناہ یہ صفات مالکان انہی معصوم لڑکیوں کو بلیک میلنگ کے ذریعے بدنام کر کے ان کی عزتوں کو تار تار کرتے ہیں اور اگر بلیک میل نہ بھی کریں تو یہ ویڈیو مہنگے داموں بیش دیتے ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سے جان پیچھان والے کے موبائل میں یا پھر کسی فون سائٹ کی زیند بن جاتی ہے کسی کی اسمت دری ہوتی ہے اور کسی کا گھر اجڑتا ہے ہم نے اپنی بھرپور کاوشیں گی کیسے لوگوں کو بے نقاب کیا جا سکے جو پارک سے زمین میں رہ کر پنل اقوامی سادش کر رہے ہیں کراسی کی گلی محولوں میں اس طرح کے فہاشی کے اڈے جی ہاں ہم نے آئیس ویم پاولر سرس وطالو اور ایس ویسٹران کو بے نقاب کیا جو بین بیائے جو لوگ کی خوفیاب ویڈیو بناتے ہیں ہاں ہاں میں دیکھ کر یہاں سے ایک بندہ فوراں نکلا ہے آجا تھوڑا سا میٹھے رہے میٹھے رہے کسی کی شکل نہیں دکھائے جائے گی ڈیٹ پوائنٹ کہلیں یا کوئی بھی ایسا پوائنٹ کہلیں جہاں پر یہ لوگ آکے پیٹھتے ہیں لیکن ان کو اس کی حقیقت نہیں بتا ہے کہ یہاں آنے کے بعد ہیلوٹ پہنے سے کیا آگا بھائی بہن کی تو شکل چھپائیں ان کو ہیلوٹ نے فوراں سر پر چڑھا لیا ہے اور میں صرف یہ بتا رہا چاہوں کہ یہاں آنے کے بعد ان لوگوں کو نہیں بتا ہوتا کہ یہاں پر جو خوفیا کیمرے لگے ان کے ساتھ ان کی ویڈیو بن جاتی ہے اور وہ جو ویڈیو بننے کے بعد مارکٹ میں آتی ہے تو اس کے ساتھ کیا انجام ہوتا ہے ان کی گھر میں کیا قیامت آتی ہے شاید یہ لڑکیا ابھی اس بات سے واقف نہیں ہے آجو یہ کچھن ہے ٹھیک ہے چلیں میں آپ کو پھر بتا دیتی ہوں یہ چھوٹی سی جگہ ہے جہاں پر چھوٹی چھوٹی سی گیبن بنائے گئے ہیں اور بہ مشکل یہاں پر دو لوگ ہی بیٹھ سکتے ہیں میں آپ کو اتنا آئے کا کیمرا ہے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ یہاں پر صرف دو لوگ ہی بیٹھ سکتے ہیں یعنی کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی کیونکہ لڑکا لڑکا تو یہاں آ کر بیٹھے کا نہیں زہر سی بات ہے ایک لڑکا ایک لڑکی کو لے کر آتا ہے لیکن لے کر آنے کے بعد یہاں پر جو حرکات ہوتی ہیں وہ لوگ سبجے ہوتے ہیں کہ جیسے اب اپنے اپنے کیبر میں بیٹھے ہیں اور کسی کو نظر نہیں آرہا تو شاید یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ کیمرے جو یہ لوگ فکس کر دیتے ہیں لگا دیتے ہیں جس کی بجانت سے اپنی ویڈیو بن جاتی ہے اور ویڈیو بننے کے بعد وہ جو کون مووی کی صورت پر بارکٹ پر آ جاتی ہے نہ تو یہ لوگ آپ کو ایکسپٹ کرتے ہیں نہ آپ کے گھر والے آپ کو ایکسپٹ کرتے ہیں تو یہ میسیج ہے آپ لوگوں کے لیے آج کے پروگرام میں دیکھیں گا ضرور ہزار تھوڑا پیچھو 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 یہاں پر کچھ کچھ کیا ایسی چیز جو آپ کو نظر آ رہی ہوگی آپ کو کیمرے کے آنکھ دکھا سکتی ہے وہ چیز آپ کو یہاں نظر آ گئی ہے وہی بات آ جاتی ہے کہ اس پرانکہ جو کیبن بننے میں ہوتے ہیں اس کیبن کے اندر جو حرکات ہو رہی ہوتی ہے اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ شاید وہ آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا یا شاید جو ہم لوگوں کے اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ بھی شاید آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا کہ یہاں پر چلوگ بیٹھے ہیں چلو جی جو ہو رہا ہے مستی ہونے تو لیکن اس مستی کا جو انجام ہوتا ہے وہ بات میں موویز کی شکلوں میں مارکٹ میں آتا ہے اور ہوتا یہ ہے کہ وہ بندہ جو آپ سے کہتے ہیں جی ویلن ٹائم یہ کے موقع پر یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے چودہ تاریخ کو سپیشلی کچھ نہیں ہوتا بھائی یہ پروگرام چودہ کے بعد آئے گا تو چودہ کے بعد کونسا ویلن ٹائم آ رہا ہے لیکن یہ پورے سال ویڈیو بنتی ہے پورے سال ایسی لڑکوں کی ویڈیو بنائی جاتی ہے جن کو محبت کے نام پر پیار کے نام پر اچھے طریقے سے یہاں لائے جاتا ہے جن سے وادی گئے جاتے ہیں بھول دیے جاتے ہیں گفت دیے جاتے ہیں گفت دینے کے بعد ان لڑکوں کا کیا انجام ہوتا ہے مطلب انجام یہ ہوتا ہے یا تو یہ لڑکے مووی بنواتے ہوں گے یا پر یہ جو پوائنٹ چھوٹے چھوٹے بنا دیے گئے یہ مووی بنواتے ہیں تو یہاں پر وہ چیزیں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے جس کا استعمال یہاں پر ہو رہا ہے اور یہ لوگ آپ کار کے آپ یہاں کیا کر رہے ہیں باہر کے آپ کو بہت شوک اپر پر ازام لینے کا اچھا رکھو جی نو نہیں کہہ کے آسے ہو گئے یہ آپ کسٹمر ہیں یہاں پر اور بھی بہت ساری فیملیاں ہیں لیکن مین مقصد یہ کہ چھوٹا سا یہ پوائنٹ ہے بہت چھوٹا سا پوائنٹ ہے باہر سے آدھا شٹر اس کا گرایا بابی تھا اور یہاں پر وہ جوڑے ایسی بچی آتی ہوں گے جو گھر سے کہہ کے نکلتی ہوں گے اپنے والدین کو کہ ہم ہم کالیج آ رہے ہیں ہم ہم سکول جا رہے ہیں ہم ہم یونیورسٹی جا رہے ہیں لیکن نہ تو وہ یونیورسٹی پہنچ پاتی ہیں نہ وہ کالیج پہنچ پاتی ہیں اور ان کا مین جگہ اور ٹارگیٹ ہوتی ہے یہ کیونکہ لڑکوں کے پاس تھوڑے سے گھر ہوتے ہیں پیار محبس سے اپنی باتوں میں لینے کہ بہت سی باتیں میری شاید لڑکوں کو اس وقت برے بھی لگ رہی ہوں گی لیکن یہ بات سچ ہے جب لڑکوں کے پاس ایسی باتیں آ جاتی ہیں تو لڑکیں ان کے جھاسے میں آ جاتی ہیں اور جھاسے میں آنے کے بعد جب ان کی یہ ویڈیو خوبی ہے ویڈیو بنا دی جاتی ہے جو ویڈیو گیتے پانڈ مارکیٹ میں آ جاتی ہے اور وہ پوری دنیا آپ کی دیکھتی ہے اور یہاں پہ جو چیزیں تھیں وہ میں نے آپ کو دکھا دی اچھا ایک اور پوائنٹ میں آپ کو لے کے جا رہے ہیں اس طرح کہ چھٹے پوائنٹ یہاں پہ بہت زیادہ بنے ہوئے ہوں گے اور ہم پولیس کے مدد سے یہاں پر ریٹ مار رہے ہیں اور پھر آپ کو دکھانا چاہتے ہیں وہ لڑکیاں جو پیار محبت کے جاسے میں آ کر ایسے لڑکوں کے ہتھے چڑھ جاتی ہیں جو نہ تو خود ان کو اپناتے ہیں نہ شادی کرتے ہیں نہ وہ کسی اور کے قابل رہتے ہیں تو یہ تباہم وہ جگہ ہے جو میں آپ کو آج کے پروگرام میں دکھاؤں گی اور آپ لوگ کو سپیشل یہ کہوں گی لڑکوں کو کہ اس پروگرام کو دیکھیں اور یہ سوچ یہ ہے کہ جب آپ گھر سے نکلتی ہیں اپنی باباپ کی عزتوں کو کہتے ہیں بامال تو آپ کری چکی ہوتی ہے تو یہ سوچ لیجئے کہ جو کیمرے وہاں لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ تباہم آپ کو نوٹس کر رہے ہوتے ہیں فوکس کر رہے ہوتے ہیں ایک اور پوائنٹ میں ہم لوگ ابھی آئے ہیں اور یہاں پر بھی ہمارے ساتھ ابھی کافی ساری موبال ایسیچو صاحب صاحب ہیں اور یہاں پر بھی ہمارا مقصد یہ ہی ہے کہ ایسی جگہوں کو ہم میں نکاب کریں بیٹھے رہے جو یہاں پر بچے بیٹھے ہیں بچیاں بیٹھے ہیں اپنے چہروں کو آپ لوگ شپا لیچیں کیونکہ ہم آپ لوگوں کو ابھی نہیں دکھانا چاہتے ہیں نہ دکھانا چاہیں گے لیکن مقصد یہ ہے کہ جب آپ لوگ یہاں آتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے یہاں پر کیمرے لگے میں آپ لوگ کی ویڈیو بن رہی ہے میں اسی بھی ایک سوال کری ہوں آپ کو بتہ ہے یہاں پر کیمرے لگے میں لگے میں ہوں گے پیشا چلو آپ تو آ کے ایسے بیٹھ گئے اگر دوسرے جو چوڑے آ کے بیٹھ کوئی ایسی بات نہیں ہے ہم بس ایسی آ کے بیٹھنے کوئی ایسی آ کے بیٹھنے نہیں نہیں کالڈرنگ پینے آئے بس رکے ہیں بیٹھ گئے پینے یہ لوگ کالڈرنگ پینے آئے اور پینے گے اور چلے جائیں گے یا آئس کریم کھا لیں گے گھر سے آئس کریم اور کالڈرنگ کے لیٹھ لیں پر ان کو اتنی اکل نہیں ہے کہ ہر بندہ یا کالڈرنگ پینے یا آئس کریم کھانے نہیں آتا اور یہاں آ کے وہ بچے یا بچیاں جو آ کے اپنے محاو پر تھے جوان خونے ہوتا ہے آتے جذبات اڑل آتے ہیں لوگوں کے بھی اگر آپ اسے باتیں کر رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں اور انشاءاللہ زندگی بھر ساتھ رہنے کی چیزیں کسمیں کھا رہے ہیں اور ان کسموں کو کوئی فوکس کوئی اور کر رہا ہے کوئی ویڈیو بنا رہا ہے تو یہ ویڈیو کا کیا انجام ہوگا میں تم در شکل دے کرو بتا ہے تو یہاں خوفیا کیمرہ لگاؤ تمہیں کیا یہ میری منگیتر ہے ہم کیمرے سے نہیں رکھو میں تم سے ایک سوال کریوں تمہاری منگیتر بیوی کو ہٹا کے اس کو ہٹا دو اگر خدا نہ خواستہ یہاں پہ ایسا کپل آتا ہے جو شادی شدہ نہیں ہے جن کی منگیتر نہیں ہے بلاور نہیں ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے میرے موہ میں خواہ برا لگے گا تمہاری اگر بہن کہیں ایسا چلے جائے وہ کہے جی میں تو اس کی منگیتر ہوں اور فلا ہوں اور وہاں اس کی ویڈیو بن جائے تو تم کیا سوچ ہوگے ابھی ہم جا رہے ہیں بس ہم لیکن غلط رات جیسے تمہاری جسے پر ایک میسیج ہے بیٹا تم لوگوں کے لیسے پر ایک میسیج ہے اللہ تم لوگوں کو خوش رکھے ابات رکھے تم لوگوں کے نشتوں کو آگے لے کر جائے لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایسی جگہوں پر آپ لوگوں کو چھوٹے چھوٹے سے جو کیبن بنا کے دے دیا جاتے ہیں وہاں پہ اگر جب کیمرہ لگ جاتا ہے تو آپ لوگ کی کوئی بھی چیز ریکارڈ میں آ جاتی ہے ریکارڈ میں آنے کے بعد خدا نے خواستہ تمہاری ویڈیو چنا دے جائے تو اس کے گھر والے تم مر بھی جاؤ گی تو اس کے گھر والے تمہیں ایکسیپٹ نہیں کریں گے کریں گے جو اپنے رشتوں کے ساتھ ہیں کیونکہ ہو سکتا ان کے رشتے اچھے ہیں اور یہ دل سے ایک دوسرے کو اپنانا چاہتے ہو لیکن اس کا فائدہ جو لوگ اٹھا رہے ہیں میرا ساری جگہ ان کے ساتھ ہے کہ یہاں پر اگر وہ کوئی ایسا کپل آتا ہے جو ایک دوسرے سے پیار کرتا ہے اور ایک دوسرے سے چاہتا ہے کہ وہ زندگی کی ساتھ گزارے لیکن اس چیز کو اگر کیمری کی آنگ وہ آپ جو خوفیہ طور پر آپ کو دیکھ رہی ہے اور ریکارڈ کر لیتی ہے اور وہ مارکٹ میں آپ کو پھینک دیتی ہے یہ ویڈیو اگر ہر خدانہ خاصتہ آپ کے دوست کے پاس آپ کی مانگیتر کی بیوی کی ویڈیو نظر آ جائے گی تو وہ آپ کی موت ہے تو بس تھوڑا صحیح سوچیں پس ٹائم ہی آیا ہوں میں یہاں پر ہم آئے آپ بچارے پس ٹائم ہی بھت گئے کہاں سے پوچھ لیتے ہیں یہ ایک کول ورنگ جو ہے یہ ایک گرنگ کتنے کی آپ نے آتا ہے جی ہم نے پیسے نہیں دیا دیا آپ پی کے جانے والے تھے اچھا جی انہوں نے پیسے نہیں دیا لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ایسے پوائنٹ کے کول ورنگ کے پیسے تین سو سے لے کے پانس سو رو پر تک ہوتے ہیں جیہا تین سو سے پانس سو کی کونسی کول ورنگ ہے تو ایسے پوائنٹ پر آپ کو ملتی ہے جو بچے بچیاں ایسی جو بچا کے کوئی ایسی حرکتیں جو ان سے ہو جاتی ہوں گی اب بٹار میں محبت میں اور چیزیں جو فوکس کر لیتے ہیں خوکیا کہنوں سے ویڈیو بنا لیتے ہیں اور وہ ویڈیو بننے کے بعد جب وہ کون موویز کی صورت میں پوری مارکنٹ میں آ جاتی ہے یا کسی بھی سائٹ میں آپ کو نظر آ جاتی ہے تو ان بچوں کی زندگی ہے کیسے برباد ہوتی ہے کیسے ان کے رشتے توٹتے ہیں کیسے ان کے محباب اپنے آپ کو ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں تو دیکھیں گا ضرور اس شہر میں کیا اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ کولپلینگ کی دو بوتلیں تین سو پیس علی کے پانک سو پیس تک دی جاتی ہیں مگر کیوں اس سوال کا جواب آپ تیکھیں گے اس بریک کے بعد ایک سکر نہیں آپ لوگیں ایک سکر نہیں آپ پر دیکھیں آپ پر تھوڑی سی اور چیز ہو جاتی ہے آپ گناہ کی جگہ ہے اچھا اقدام اڑھایا آپ لوگوں او بائی گارڈ ایسا مہتوکی ایسا مہتوکی ایسا مہتوکی ایسا مہتوکی ایسا مہتوکی چھوٹے سے کےبر منا دیا گیا ہے وہاں پر جو لڑکے لڑکے آتے ہیں وہ جو بھی چیز یہاں سکھاتے ہیں پیتے ہیں وہ ان سے ٹپل ریٹ میں دی جاتی ہے تو در چل کے اندر دیکھتے ہیں مستہ نہیں ہے آپ کی شکلیں نہیں دکھا رہے لیکن میں آپ کو دکھانا جانا ہوں کہ یہ وہی جگہ ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بھی فوکس کی کہ اب دوبارہ فوکس کر رہی ہوں میں آپ کو ایک چیز دکھاتی ہوں یہ وہ خوفیا کیمن ہے جہاں پر زہر سے بات ہے لڑکا لڑکا تو نہیں آتا ہوگا زہر سے بات ہے وہ اگر آتا ہوگا تو اپنی کسی گل فرینڈ کے ساتھ اپنی کسی فرینڈ کے ساتھ یا اپنی کسی روبر کے ساتھ آتا ہوگا اماں بھین کو تو یہاں لیکن ہی آتا ہوگا کہ وہ اتنے پردوں میں ان کو بٹھائے اور یہاں آنے کے بعد جساں سے یہاں کا آپ کو سیٹ اپ نظر آرہا ہے جو یہاں پہ آپ کو چیزیں بند نظر آرہی ہیں بند میں جو حرکات یہاں ہوتی ہوں گی وہ بار بار مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کیا ہوتا ہوگا لیکن وہی بات ہے کہ لڑکیوں کے پاس شاید عقل کی کمی ہے وہ ہمیشہ رہے گی چاہے وہ میں ہوں چاہے وہ آپ ہوں چاہے جو بھی ہو جو اس پر میرا پروگرام دیکھ رہی ہے وہ تمام لڑکیوں کو میں یہ بات کہوں گی کہ وہ ان لڑکوں کی باتوں میں کیوں آ جاتی ہیں جو انہیں اسے بھی یہ کہتا ہے ہم آپ سے پیار کرتے ہیں سب کچھ ہم آپ کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں وقت وہ وقت صرف یہاں کے لئے گزارنا چاہتے ہیں وہ صرف اس جگہ کے لئے گزارنا چاہتے ہیں ایک دو تین دن کی کہانی ہوتی ہے اور اگلے مینے وہ آپ کو نظر بھی نہیں آتے اور گزارنا کی بات ہوتا ہے کیا یا تو وہ آپ سے پائدہ اٹھا کے چلے جاتے ہیں پھر یا پھر یہاں کے جو لوگ جہاں پر آ کر آپ جو چیز سو روپے کی ہوتی ہے دس روپے کی ہوتی ہے بیس روپے کی ہوتی ہے وہ بات بات سو روپے اس کا پی کرتے ہیں تو وہ لوگ آپ سے پائدہ اٹھاتے ہیں اور ہوتا کیا ہے وہ لڑکیاں جو معصومیت میں پیار میں اور پیار سمجھ کے کھیچی چلے آتی ہیں بے وکوفوں کی طرح تو ان کی جو موویز بنتی ہیں پھر مارکٹ میں جو آتی ہیں پھر ہوتا ہے کیا ہے کہ ہر طرف قیامت ہی قیامت ہوتی ہے مطلب نہ تو وہ ادھر کی رہتی ہے نہ تو وہ ادھر کی رہتی ہے نہ ان کی شادی اچھے جگہ ہو پاتی ہیں اور وہ ہمیشہ گلڈ میں رہتی ہے کہ یار انہوں نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کی ان کو یہ صدا ملی ہے تو گناہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لڑکوں کی باتوں میں آ جاتی ہیں بچوں کو سپورٹ بازین کی ہوتی ہے جو پیسہ ہاتھ پہ تھما دیتے ہیں اور کہتے ہیں جو بیٹا جائے کہ سکول کالیج میں یاشی مارو تو وہ یاشی سکول کالیج میں نہیں ہوتی ہو یاشی ایسی جگہ پر ہوتی ہے فارس فوڈ سینٹر ہے کھوڑنگوی لو شریف ان فارس فوڈ سینٹر کے نام سی میں وہاں اپنے بورٹ فرم کے ساتھ میں ہوتی وہاں ان لوگوں نے میری بیدیاں بنا رہی اور وہاں مجھے بلیک میل کر رہی اور وہاں اپنے بھرکی ہے مجھے بلیک اور اپنے بھرکی ہے اور اپنے بھرکی ہے اور میری بیروکی نہیں رہی پلیز آجیں گے میں آپ نے بھرکی ہے کسی اور کو اگر میری والدہ انتو خودش تو بہت پرابلم ہو جائے گی وہاں مجھے بہت پرابلم ہو جائے گی میں نے کہا مجھے میرا بوائی فینڈ مجھے دوڑ چکے سکتے ہیں اس کے انتر چھوٹے دیو کیبن بنا دیا جاتے ہیں وہ بہت زیادہ برائی کی طرف آپ کو کھنشتے ہیں اور لڑکوں کے لئے سپیشلی کہوں گے خدا رکھ جب کسی بھی لڑکی کے ساتھ دوستہ کی حرکت کرتے ہیں تو یہ سوچ لیا کریں کہ ان کے گھر میں پہ ان کی ماں بہن بیٹی ہوتی ہے اور خدا رکھا سکتر آپ کی بیٹی کی یا آپ کی مارکی یا آپ کی بہن کی ویڈیو مارکٹ میں آ جائے تو اس وقت آپ یہ کریں گے کہ آپ اپنی بہن کو نہیں مارنے گے اپنے آپ کو مارنے گے کیونکہ آپ کی دماغ میں بھی وہ چیزیں کہیں گے چل رہی ہوں گے اور پوائنٹ پر آئے ہیں اور یہ بھی اچھا اوپر چلتے ہیں اوپر جائے کے تھوڑی ہمیں اسیر طرح چلے گی اب اس طرح کے کتنی ساری چیزیں ہمارے سامنے آتے ہیں اب اس اندھیرے کی کیا وجوہات ہیں یہاں پر روشنی کیوں نہیں ہے یہاں پر اندھیرے میں کونسے کام ہوتے ہوگے یہ تو آپ سمجھ ہی گئے ہوگے اور کھڑکیاں کھلتی ہیں لیکن کھولی نہیں جاتی کھولی کیوں نہیں جاتی کیونکہ بہار کی نگاہ اندر نہیں آرے چاہیے اور اندر کی گندگی بہار نہیں جانی چاہیے آ جائے گے آ جائے گے آ جائے گے آ جائے گے کتنے مجھے کی جگہ پڑی یہ ہے یار میں یہاں چھپ جاؤں تو مجھے تو کوئی دیکھیں نہیں سکتا مطلب اگر میں یہاں میرے ساتھاں تیرا بوائی فرنٹ پیٹھا بائے تو کوئی بھی مجھے نہیں روڑ سکتا کہ میں کہاں بیٹھیں گے اوہ مائی گاڈ اگر یہاں پر کوئی بھی لڑکی آتی ہے اپنے کسی بھی فرینڈ کے ساتھ اور آنے کے بعد وہ ایسی غیر اخلاق کی ہے گری بھی حرکت چڑتی ہے اچھا یہاں پر جو یہاں کے مالک ہے آنر ہے وہ بھاگ چکے یہ دیکھیں اوہ مائی گاڈ اچھا جی منصوبہ بندی والی چیز میں کہوں گی منصوبہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کو گھیر کے لاؤ اور بندی اس کے ساتھ ہوتی ہے تو کتے مزید کی بات ہے منصوبہ بندی تو کمپلیٹ ہو گئی نا وہ تمام چیزیں یہاں پائی چاہتی ہے اور اس کے بعد جب یہاں پر جو کیمرے لگے جن کی وجہ سے آپ لڑکیوں کی مووی بن جاتی ہے تو آپ سوچئے کہ آپ لوگ اس وقت کہاں کھڑے خیر اس وقت کیجھے توڑ پڑ شروع ہو گئی ہے اور ہمارے میں اس وقت کی چیزیں کتنی عام ہو گئی ہیں کہ ہمیں گھر سے نکلنے کے بعد ایسی چیزیں بڑی آساری سے مل جاتی ہے اور یہاں پر اتنا اندھیرہ اسی لئے ہے کہ تاکہ کسی کو کسی کی شکر نظر نہ آئے اور دوسری بات ہے کہ جب دونوں لڑکے یا لڑکی آتے ہوں گے تو ان کو اپس میں شکر نظر نہ آئے کہ انہوں نے یہ کیا کر دیا خیر لڑکوں کے لئے تو کوئی بڑی بات نہیں ہوگی بڑا مسئلہ نہیں ہوگا لیکن جب یہاں سے لڑکی نکلتی ہوگی اور اس کی ویڈیو مارکٹ میں آتی ہوگی اس کے بعد کیا جامت اٹھتے ہوگی تو یہ بات خوددارہ لڑکوں کو سمجھنی چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ جب وہ کسی بھی ڈیٹ کوئن کے لئے جاتی ہیں اور یہ سوچ کے جاتے ہیں کہ شاید ان کا چاہنے والا اس کو لے کے جا رہا ہے پیار کرتا ہے لے کے جانے لے کے جانے جا رہا ہے پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا اور اس کی رسوائی اس کا جتنا دکھ ہوتا بھی گھر والوں کو سہنا پڑتا ہے یہ آپ لوگ یہاں آتے ہیں آنا بڑی بات تھوڑی ہے ہم آپ کو منا تھوڑی کرنے کہ آپ لوگ ایسی جوا پر مت آئے جوس پرسی ہے آج سے مت کھائے لیکن یہ کون سے دکھائیں جہاں پر تہہے پر تہہے لگا کے آپ کو چھپا دیا جاتا ہے جہاں پر نہ آپ کو آنے والے کا بتا نہ جانے والے کا بتا تو ایسی دکھوں کے خلاص میری ایک جنگ ہے میری پوری ٹیم کی جنگ ہے اور جتنا انہیں بھی ایسے پروگرام کی ہے میں کہوں گی دوبارہ بار بار اس میں پروگرام کریں اور یہ جنگ بار بار کریں لڑکیوں کی زندگیاں خراب ہوتی ہو لڑکیاں اپنے گھر والوں کو شکل نہ دکھا سکتی ہو لڑکیوں کی موویاں ایسی موویاں جو پون مووی اس کی شکل میں پوری مارکٹ میں پھیل جاتی ہو آپ موبائل سیٹر جائیں تو موبائلوں میں اپسر آپ کو وہ کلپ نہ تراتا ہو یا فلا کی مووی دیکھی تھی فلا لڑکی کی مووی دیکھی تھی فلا فلا لڑکی کی مووی دیکھی تھی اچھا ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ بھاگتے آپ کی ذمہ داری ہے دکان نہیں بھاگی دکان یہی پر ہے دکان یہاں پر ہے اس کی پروپٹی یہاں پر ہے سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کے گھر میں بھی ماں بیٹی اور بہن ہے ٹھیک ہے لیکن یہ کہ یہاں پر آنے کے پاس خوفیہ ویڈیو بن دی ہے خوفیہ ویڈیو بننے کے بعد وہ لڑکیوں کی ویڈیو مارکٹ میں آ جاتی ہے میں آپ کے مولے سے کمپلین آئی ہے اور آپ کی یہاں کی کتنی لڑکیوں کی ویڈیو میرے پاس آ چکے آپ سوچیں میں نے شیشے کو اور ہی توڑے فتر دیکھو کسی کے چیز کو نقصاد دینے کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے ہمارا حق یہ ہے کہ اگر غلط ہو رہا تو اس کو غلط پہنچائیں ٹھیک ہے اس کو سزا دیں اس کی پروپٹی توڑنے کا کوئی حق نہیں ہے لیکن سبچاری کے بعد یہ ہے کہ ایسی جگہوں کو توڑا نہیں جائے ایسی جگہوں کو خراب نہیں کیا جائے کیونکہ یہ ساری بواپٹی ہماری ہے یہ ہمارا ملک ہے اور ہمیں اپنے ملک کو نقصاد دینے کا بلکل حق نہیں ہے مقصد یہ ہوتا ہے کہ برائی کو ختم کیا جائے اپڈیٹ نیوز آئیے دیکھتے ہیں پروگرام کا بکیا حصہ میں بھی ٹیم چلاتا تھا اور ان کی ڈاؤن میں یہاں پر بتائے گیا کہ ایسی دیٹ یہاں پر لگتی ہے تو برہبار کے نام سے آ جائے پردے لگا دی ہیں اور یہاں پر تھوڑا سا یہ کہ جو گی بن ہے وہ تھوڑی سی بڑی ہے منٹوں میں پتہ چل جاتا ہے جی ہاں جی پولیس آ رہی ہے یا میڈیا والے آ رہے ہیں جو بھی اس طرح کی چیز ہونے والی ہے تو وہ لوگ پہلے ہی فرصت میں یہاں سے بھاگ جاتے ہیں چاہے ان کو یہ بھی ٹرنی ہوتا ہے کہ ان کی چیز توڑی جائے گی یہ بھی ٹرنی ہوتا ہے کہ ان کے سامان کے ساتھ کیا ہوگا کیونکہ اس وقت ان کو اپنی عزت اور اپنی جان پیاری ہوتی ہے دیکھ اس طرح کی جب وہ مووی بناتے ہیں تو اس وقت انہیں ان لڑکیوں کی جزتیں پیاری نہیں ہوتی جن کی وہ مووی بناتے کے بعد میکنے بیش دیتے ہیں ایک من Datاہ ہم تارے نکل گئی ہیں و چنی ہم ثوڑا پردے پردہ پچھ کرتا ہوں کہ پردے پچھ کرتا ہوں بہت زیادہ غلط حرکات کی وجہات بنتی ہے جتنا زیادہ کہتے ہیں نا تاریخی ہوتی جاتی ہے اتنا نماز آپ کا سوتا جاتا ہے تو دن میں اگر اراد جیسا محول بناتے ہیں تو یہ چیزیں ہمیں منظور نہیں ہیں ان لوگوں کو بھی پتا چلے جن کی ماں کی بہنوں کی ویڈیو مارکٹ میں آتی ہے ان کی گھر میں جس طرح آگ لگتی ہے نا یہ وہی آگ ہے اور یہ آگ ہوتا رہا خاصتہ اگر آپ کی گھروں میں بھی لگ گئی نا تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے پھر اب یہاں پہ کوئی اس لئے نہیں ہے کیا یہاں پہ لائٹ نہیں ہے اور نہیں ہاں کوئی بھی اس لئے نہیں ہے کیونکہ لائٹ یہاں پہ نہیں ہے باقی اگر کوئی ہوگا بھی تو لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے یہاں سے چلا گیا ہے اور باہر اگر ہمیں کوئی ملتا ہے تو ہم اس سے بات کرتے ہیں لیکن یہاں پر یہ پڑھتے ہیں اور یہ بہت ہلکی جگہ کہلے آپ کوئی اس کا سٹینڈرڈ مجھے کئی سے بھی نظر نہیں آرہا ہے کیونکہ بتا ہے کہ ٹیبل اور کرسیاں یہاں پڑھی بھی ہیں تو جو یہاں جنٹری آتی ہوگی وہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ بات بتا رہا چاہوں گی کہ اس کے بھی ہر پورشن پر پردے لگے ہیں اور یہ پردے جو ہے یہ پرائیویسی کے لئے ہیں تاکہ میں دوبارہ دکھانا چاہوں گی کہ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ اندر کا جو بھی یہاں کا محول ہے وہ آپ کے نظر میں نہ آئے اور گرائے جا رہا ہے اس کو غیر اصلاح کی حرکتیں جہاں ہوتی ہے وہ تمام چیزیں نظر آتے ہیں ہاں یہ تمہاری چیزیں چی یہاں پر کتے ہوئے تک لوگ آتے ہیں یہاں پر یارہ ویٹر ابھی لوگ کیوں نہیں جو ہوتے ہوں چلے آتے ہیں اچھا جی انہوں نے کہا جی ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر ایسی کوئی چیز ہوگی تو ہم ذبہ دار ہیں لیکن زائن کو دکھا دیتے ہیں آجو آگے آجو زائن زمدار لوگوں کو دکھا دیں کہ یہاں پر کون کونسی چیزیں نظر آ رہی ہیں تو یہ اس کی ایج بھی اتنی زیادہ نہیں ہے جسے ہم اس وقت بحیث کریں وہ اس ایج پہلے جہاں پر اس کو خود نہیں پتا کہ وہ کونسی ہم سے باتیں کر رہا ہے لیکن یہاں پر چودہ سے لے کر اٹھارہ بیس سال تک اگر لڑکے لڑکے آتے ہیں تو ان کے مقصد کچھ بھی ہو سکتے لڑکے برگل آکے لڑکوں کے غیاء لے کر آتے ہیں یہاں آنے کے بعد وہ شاید لڑکے ہی ویڈیو بنا لیتے ہیں اور ویڈیو بنا لے کے بعد وہ ویڈیو ہر سال آپ کو کبھی موبائل میں کسی کے موبائل پر ملتی ہے کبھی کسی کے موبائل پر ملتی ہے اگر آپ کو دکھا بھی سکتے ہیں ہمیں یہاں کی ویڈیو ملی ہے یہاں سے کمپیل ایک لڑکی نے کرائی تھی کیسز طرح یہاں پر problem ہوئی ہے اس کے ساتھ ہم تمہاری بات نہیں کرتے ہم تمہیں نہیں کہتے کہ تم نے ویڈیو بنائی ہے پر یہاں سے ویڈیو کسی نے بنا کے مارکٹ میں ڈال دی ہے صحیح ہے تو اس کے اندری میں مجھے نہیں پتا ہے تمہارے بڑے کون ہیں مامو ہیں مامو ہے مامو کا کام ہے تمہارے کام ہے میرا تو باہر چپس کا کام ہے چپس کے کام ہے تو مامو کا ہے مامو تو ابھی گئے میں کام سے مامو کا ہے چلیں جی ان کا تو چپس کا کام ہے اور یہ کام ان کے مامو کا ہے اور ابھی وہی بات آ جاتی کہ ہمارے پاس وہ تمام فوٹیج ہے جو آپ ایک سائٹ پر دیکھیں گے جب ہمارا یہ پروگرام چلے گا اور وہ فوٹیج میں آپ کو دکھاؤں گی یہاں کے ویو دکھاؤں گی یہاں کی وہ مووی آپ کو دکھاؤں گی کہ یہاں پر خفلطور سے بنائی کی تھی اور بنانے کے بعد پر اس لڑکی کو اتنا زیادہ بلیک مل کیا گیا تھا اتنا زیادہ بلیک مل کیا گیا تھا کہ اس نے یہاں تک سوچ گیا کہ وہ خودکشی کر لے لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اس تک کچھ چیز کرتے ہو تو پھر آپ کو مطلب در تو ہوتا ہے یہاں انسان جب گناہ کرتا ہے تو وہ اپنے آپ سے ازادہ ڈر رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ گناہ گار ہوتا ہے لیکن اس نے بہت حمد کی وہ ہم تک پہنچی اور اس نے ہم نے کہا کہ مستثنہ کی چیز ہو گیا لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ اور لڑکیوں کو اس سے بچائیں والنٹائم بے پر لوگوں نے کیا ایک گھنونا کاروبار بنائے گئی وہ ساری خوفیہ ویڈیو جسے لوگ کہتے تھے پیار ان پیار بھری ویڈیو کو خریدنے والے ہیں سموز سے باہر لیکن ان کے کارندے چلا رہے ایک منظم نیٹ پر جسے بے نکاب کیا اور خوفیہ نے ابھی بہت کچھ دیکھنا باقی ہے مگر اس بریک کے بعد بہت گناہ کی جگہ ہے اچھا اقدام الحیاب لگا ہمارے 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 تھوڑی جگہ دی چلیں اوپر آجائیں اوپر آجائیں آپ کو سیریاں نظر آرہی ہوں گی کافی دشوار سیریاں ہیں اچھا آپ لوگ پردہ کر لیجئے آپ نے مجھے کہ بیٹھے رہے ہیں مو بھی آپ لوگوں کی نمائنگی پردہ کر لیجئے آپ بھی پردہ کر لو بہن پردہ کر لو اب یہاں پر آنے والے جو جوڑے ہیں وہ منگیتر بھی ہو سکتے ہیں وہ لور بھی ہو سکتے ہیں وہ میہ بی بھی ہو سکتے ہیں لیکن میہ بی بھی اس لیے کہ میہ بی بھی کو اس سا جہاں پیانے کی زورت نہیں ہوتی لیکن یہ پوائنٹ اور اس پوائنٹ کی لائٹ آپ کو یہ اندازہ ہو کے آگا کہ کم لائٹ کی بچائی کیا ہے ہاں تو یہ تمہاری چگہ ہے یہ میری جگہ نہیں دکاندر کوئی ہے کون سے دکاندر وہ کون ہے میری جگہ نہیں دکاندر کوئی ہے تم یہاں پی کیا کرتے ہو میں کام کرتا ہوں پولیس ایسی جگہ پر آتی ہے جہاں پر لائٹ بہت کم ہوتی ہے جہاں پر آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا تو بہت سارے سوالات ہمارے ذہن میں بھی آ جاتے ہیں پولیس سالوں کی طرح اور اسی وقت ہمارے ذہن میں بہت سارے سوال آتے ہیں یہاں پر اس جگہ کو دیکھ کر اب وہ کا ہے بھائی کی طرح ہے جس سے سے بھائی ہو سکتی کی لائے بھائی میں ابھی ہے ابھی ہم بلا روں نہیں ہم تمہیں جانے تو دیں گے نہیں بیٹا بھی تو آپ نے نہیں 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 آچھا کیا ہوا تم درزت آیا کیا نہیں مجھے باتا نہیں پر شور پر گھنٹا چلتا ہے مجھے باتا نہیں پر گھنٹے کے لیے ہاں سے یہاں دیتا ہے نہیں وہ اس میں ہوتا ہے تمہیں بتا ہے کہ آپیں ویڈیو بن چاہتی ہے خوفیا تم لوگوں کی ویڈیو بنانے یہ بات پوری مائکٹ میں ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں مہم یہ مجھے نہیں بتا ہے وہ کہ یہ چیزوں کے بعد بہت سی لڑکیاں گھبرا جاتی ہیں رونہ شروع کر دیتی ہیں اور رونے کی وجوہات یہ ہوتی کہ انہیں لگتا ہے کہ ہماری گھر تا کی بات پہنچ جائے گے تو کیا ہوگا ہمارے چہرے نظر آ جائیں گے تو کیا ہوگا اس طرح میں کسی لڑکی کا چہرہ نہیں دکھاؤں گی اوہ مائے گاڈ میں آپ کو پھر بتا دوں یہاں پر ابھی زائٹ نہیں ہونے کی وجہ سے کام کو فوکس نہیں ہوڑا لیکن میں کوئیوں گی آپ کو دکھائیں یہاں پر کیمرے لگے میں اور پورا بیو پورا بیو روتا رہے کی جو بھی آتے ہوں گے میرا بھائی یا بہن کوئی بھی آتا ہوں گے میں بہن بھائی اس لئے کہوں گی کہ مسلمان ہونے کے ناتے ہم صرف سمجھا سکتے ہیں میں انہیں فورس بھی کر سکتے ہیں یہ مت کرو یہ مت کرو کیونکہ یہ چیزیں انسان کے اندر سے ہوتی ہیں میرا پروگرام دیکھنے کے بعد اگر دس لوگ بھی اس سے سبق لے لیں گے وہ لڑکیاں ہوا کی بیٹیاں اگر اس سے سبق لے لیں گی تو یہ ان کی زندگی کا سب سے بہتر انگام ہوگا وہی کہتے ہیں کہ تھوڑا پہلے اپنے آپ کو دیکھو کہ اپنے آپ کو کہاں سے آپ بہتر کر سکتے ہو تو ہر چیز ٹھیک ہے کبھی بھی لڑکوں کے لاروں میں نہ آئے میرے ساتھ ایک پوری ٹی مردوں کی ہے لیکن میں پھر کہتی ہوں کہ میں باہر نکلتی ہوں مجھے پتا ہوتا ہے کہ کس طرح سے سب باگ دکھائے جاتے ہیں کس طرح سے پیار کے باتیں کی جاتی ہیں گفت دیے جاتے ہیں تو ہوتا ہولاتا کچھ نہیں ہے ہوتا ہے یہ جنہیں موووی بن جاتی ہے موسیقی بہت یہ خوبصورت پہ بہت مناerez نکلتی ہونک دیکھتے ہیں کون مووویز کیا ہوتی ہے ہمیں نہیں بتا ہے آپ لوگ دیکھتے ہوں گے تو وہ ان کے بات کرنے کا سٹائل کیا ہو گیا ادھرا در اہو اوپر آچا اوپر آچا ان کو زبان چلانا آتی ہے برتمیزی کرنی آتی ہے انہوں نے روپرٹے سر پر اوڑے ہماری روپرٹر پر بڑی بات ہوتی ہے اگر ابھی بھی ان کو اکر کے ناکھوں نہیں آتے تو ہم کچھ نہیں کہتا بھئی یہ کونکہ ان کی شکل کہیں بھی آئی ہے تو ان کے والدین تھوڑا ان کو سمجھا دیں کہ اس طرح کے محول پہ اس طرح کی لائف پہ یہ طرح کیا کر رہی ہے جو مجھے سمجھا رہی ہیں مجھے سمجھے hvad آاندرہ مجھے سمجھے گئے مجھے سمجھے مجھے سمجھے مجھے سمجھے مجھے میرا گھر گھر نے آمدwords آمداب آمد القرآ گرگ لڑکوں لڑکوں کرنے آمد کنٹرول کرن آپ اپنے آپ کو یہ صحیح کر لیں تو کبھی لڑکے آپ کو خراب نہ کریں آپ کے اوپر صحیح کی چیز ہو رہی ہے اور آپ کو نہیں پتا جو نہیں پتا آپ کو وہاں پہ اندھیرہ چلنا لوگ بیٹھے ہیں آپ کو نہیں پتا جہاں جگہ ہے اچھا اقدام اڑھایا آپ لوگوں یہ جگہ جگہ جتنے بھی کراچی ہمانے میں سب کو بن کیا جائے تم لوگ صرف یہ بار سوچو کہ تم لوگ کی کوئی بھی بتا تم لوگ یہنے ماں بہن ہے تم لوگ ہی پھیل اگر ایسی جواب پہ جائے گی تم لوگ کیا کرو کہ مار دو گے نا جن کیا کھانچے بنے ہوئے پیدا بنے ہوئے سور پہ گھنٹا وہ چارج کر رہی ہے سور پہ گھنٹا وہ چارج کر رہی ہے آج کا پروگرم حقائق پہ مفض نہیں تھا اس پروگرم کو دیکھنے بعد سے بہت سی چیزیں آپ کے سامنے واضح ہو چکی ہوں گی لیکن میں ان لڑکوں سے اپیل کرتی کیونکہ خدا رہا اپنی عزتوں کو خود بچائیے اور کسی پہ بلیم مت لگائیے اس کے ساتھ ساتھ میں التجار کروں گی ان صحافیوں سے جو اس ساتھ کے بہت سارے پروگرم کر رہے ہیں کہ اس ساتھ کے کوئی بھی غیر اخلاقی حرکت ہو رہی ہو تو اسی کنٹرول کیا جائے اور اس مہم میں ہمارا ساتھ دیا جائے اسی کے ساتھ ہمارے پروگرم کا وقت ختم ہوتا ہے اگر آپ کے علاقے میں بھی کوئی غیر قانونی یا غیر اخلاقی کام ہو رہا ہو تو ہماری فیس بک آئی ڈی پر ہمیں بتلا کیجئے اس کے ساتھ اپنی مہزبان عزمت آئے اور خفیہ کی پوری ٹیم کو اجارت دیجئے اللہ حافظ خفیہ was brought to you by جلدی امراض کے لیے بے حتم مفید فقیری مرہم اب ٹیوب میں بھی دستیاب ہے in association with بری سٹیپسلز پوری حل پوری آرام موسیقی